ہیڈ لینز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کون ہوگا چولستان کا سلطان بہاولپور میں سولوی چولستان جیپ ریلی کلہ دراور کے مقام پر ریس کی دو ٹریک فائنل کر لی گئے کالیفائنگ راؤن بھی مکمل کر لی گیا جبکہ پریپیڈ اور سٹوک خواتین کیٹیگری کے لیے 135 میں سے 115 گاڑیاں کامیاب ہوئی ہیں کون ہوگا چولستان کا سلطان بہاولپور میں سولوی چولستان جیپ ریلی کا میلا سج گیا کلہ دراور کے مقام پر ریس کے دو ٹریک فائنل کالیفائنگ راؤنڈ مکمل کر لیا گیا ریلی کے کالیفائنگ راؤنڈ میں صاحب زادہ سلطان محمد علی نے ٹریک ایک منٹ چار سیکنڈ میں پار کر کے پہلی پوزیشن اپنے نام کی زین محمود میں راؤنڈ ایک منٹ چھ سیکنڈ میں مکمل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی نو شروان ٹوانا نے راؤنڈ ایک منٹ سات سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ دفاعی چینپین نادر مقصی چوتھے نمبر پر رہے خواتین کٹیگری میں سلمہ مروت نے ایک منٹ بارہ سیکنڈ میں راؤنڈ مکمل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی تشنا پٹیل دوسرے اور مہام نے تیسری پوزیشن حاصل کی کالیفائنگ راؤنڈ میں کل 135 پیٹ گاڑیوں نے حصہ لیا جس میں سے 115 نے کالیفائنگ راؤنڈ مکمل کیا کیمرمن اسپان نواز کے ساتھ محسن مولد احمد پرشر کیا چولستان چولستان جیپ ریلی کے رنگا رنگ پروگرامز کا آغاز ہو چکا ہے ریگزار میں آباد آرزی شہر میں جنگل میں منگل کا سما ہے پیرا گلائیڈنگ کا شاندار مظاہرہ چاروزہ ایونٹ دیکھنے کے لیے شائکین کی بڑی تعداد چولستان پہنچ گئے چولستان جیپ ریلی کے رنگا رنگ پروگرامز کا آغاز ریگزار میں آباد آرزی شہر میں جنگل میں منگل کا سما پیرا گلائیڈرز نے رہرسل کے طور پر پیرا گلائیڈنگ کا مظاہرہ کیا پیرا گلائیڈنگ کے مقابلے جمعے سے شروع ہوں گے چاروزہ ایونٹ دیکھنے کے لیے شائکین کی بڑی تعداد چولستان پہنچ گئے پنجاب پولیس کے 1200 افسران اور اہلکار تائینات ریس کا بقاعدہ آغاز جمعے سے دلوش ڈہر سے ہوگا چولستان جیپ ریلی کا بقاعدہ میلا میڈ پوائنٹ کلہ جامگر پر سجے کا فوٹباس کلہ جامگر کو برکی کم کموں سے سجانے کا عمل جاری 220 کلومیٹر کے ٹریک پر فراتے برتی اور دول اڑاتی گاڑیاں میڈ پوائنٹ کلہ جامگر سے گزریں گی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں ٹریک کے اردگرد رنگ بھرنگے جنڈے بھی لگا دیئے گئے چولستان ریلی کے دفاعی چیمپئن مینادر خان مکسی کا کہنا ہے کہ ہم اس ریلی کو انٹرا پروینس کی سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں اگر صوبائی اور وفا کی حکومت اقدامات کریں تو اس ایونٹ کو انٹرنیشنل لیول پر اجاگر کیا جا سکتا ہے مزید تفصیلات اتھر لاشاری کی اس ریپورٹ میں دیکھیں سولویں چولستان ڈیزرٹ ریلی کا میگا ایونٹ کلہ دیراور کے مقام پر شروع ہو گیا ہے دفاعی چیمپئن نادر مکسی کا کہنا تھا کہ اس بار ٹریک بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اس ریس کو سندھ اور بلوچستان تک وسط دینی چاہیے اور یہ کام اربابیں اختیار کر سکتے ہیں پروفیشنل ریسنگ جو ہے خاص طور ٹاپ لیول پر وہ بڑھ گئی ہے گاڑیاں ایک دوسرے سے بہتر لوگ بنا رہے ہیں ظاہرہ شوق ہے تو بنا رہے ہیں پر ہم لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ مٹھی سے ہم شروع کریں تھر پاکر سے اور آ کر ادھر ختم کریں کیونکہ ایسٹن ڈیزرٹ ہے ہمارا اور ماشاءاللہ ایسا ڈیزرٹ دنیا میں نہیں ہے ہم نے تو دیکھا ہے دونوں سائٹ اور اس کو ایٹھ ہنڈ کلومیٹرز کے قریب ہے یہ ریس ہونی چاہیے انٹر پروفنشل پروفنشل کے لیے بھی اچھا ہے اور نیشنل لیبل پہ انٹر نیشنل لیبل پہ ایسی ریس ہے ہی نہیں کالیفائنگ راؤنڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے زین محمود چودری کا کہنا تھا کہ ریس میں ان کے والد اور چچا بھی ہی سالے رہے ہیں اور جیت کے لیے پرازم ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایونٹ مسلسل لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے جب ہم ایزا ٹیم ریس کر رہے ہیں تو بلکل بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ریس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اتنا بڑا ٹریک ہمارے پاس اویلیبل ہے تو اگر گورنمنٹ تھوڑا سا اس کو اور سپورٹ کرے جیسے دنیا میں باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے تو آئی تنک کہ ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل ریسرز کو اور انٹرنیشنل لوگوں کو بھی لے کر آ سکتے ہیں ریس کا باقاعدہ آغاز بارہ فروری سے ہوگا جس میں ملک بھر سے آنے والے ایک سو پندرہ سے زائد ڈرائیورز حصہ لیں گے کیمرامین فراز حمید کے ساتھ اترلہ شاری کلہ درابر روحی چولستان بہاولپور سہرائی چولستان میں کلہ درابر کے مقام پر سولوی چولستان جیپریلی سنفن آزک بھی اپنی قسمت آسمائیں گی اسلامباد سے آئی پلوشہ اور مائرہ بھی چولستان جیپریلی میں حصہ لیں گے چولستان جیپریلی میں بھی رنگ بھر گئے پلوشہ اور مائرہ ستاروں پر کمن ڈالنے آئی ہیں اسلامباد سے آئی دو ڈرائیور لڑکیاں بھی خوب ریس لگائیں گی یہ میرا بلکل پہلا ایکسپیرینس ہے اور بلکل پہلی ریلی ہے تو میں زیادہ فوکس میں نے اس بات پر کیا ہوئے کہ میں اچھے سے اپنی ریلی کمپلیٹ کر سکوں جہاں میں اپنی گھاڑی کو بھی بچاؤں اور خود کو بھی بچاؤں مائرہ خان کہتی ہے جیپ ریلی کا روٹ بہت مشکل ہے نائنٹی ڈگری پر موڑ آتے ہیں باحفاظت منزل تک پہنچنا ہی کامیابی ہوگی جیپ ریلی آساب شکن ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں چولستان جیپ ریلی میں ڈرائیور لڑکیاں کھیل کے ساتھ ساتھ بھرپور انجوائے بھی کریں گی کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور چولستان جیپ ریلی کا شاندار آغاز جیپ ریلی کی امریکہ میں بھی دوں یوٹیوبر انجیلا کورسن جیپ ریلی دیکھنے چولستان پہنچ گئی شائکین ریلی دیکھنے کے ساتھ ایک کلومیٹر پہ پہلے ستادی گھر محل کو بھی دیکھنے پہنچ گئے آپ کو بتا رہے ہیں چولستان جیپ ریلی کا شاندار آغاز ہو چکا ہے جیپ ریلی کی امریکہ میں بھی دوں ہے چولستان جیپ ریلی کا شاندار آغاز ہو گیا ملک بھر سے سیاہ چولستان پہنچ گئے شائکین چولستان جیپ ریلی کے ساتھ سابق ریاست بہاولپور کے شہکار ریاستی محلات سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں گھومنے آئے ہیں جیپ ریلی دیکھنے آئے ہیں میں تو یہاں فست ایم آیا ہوں یہ محل دیکھا ہے سادیگڑ محل یہ سابق ریاست بہاولپور کا ہیڈکوارٹر تھا یہ نہیں بہت اچھا ہے ابھی تو باہر سے دیکھا ہے بھی اندر جا رہے ہیں سادیگڑ محل کو بھی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں نے جنگل میں منگل کا سماپ پیدا کر دیا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ آکے ہمیں یہ اگر ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نواب آف بہاولپور کے کتنے احسانات ہیں ریاست بہاولپور پر کون کون سے محل دیکھے آپ نے سادیگ پیلیس گلزار پیلیس نور پیلیس اور دربار پیلیس امریکہ میں بھی چولستان جیپ ریلی کے چرچے ہیں امریکی یوٹیوبر انجلینہ کورسلین جیپ ریلی دیکھنے چولستان پہنچ گئی جیپ ریلی کی ویڈیو بنا کر شیئر کرنے کا اندیا بھی دے دیا کہتی ہیں چولستان جیپ ریلی کا بڑی شدت سے انتظار تھا ایک کلومیٹر پر محیط سادیگڑ محل ریاست بہاولپور کا ہیڈ کوارٹر تھا یہاں سیاہ سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں کیمرمن اسمان نواز کے ساتھ موسین الملک احمد پور شرکیہ چولستان ملتان میں بی آئی ایس ایل نیشنل سکویش ٹورنمنٹ کا آغاز کر دی گیا ٹرافی کی رنمائی بھی کر دی گئی جبکہ میگا ایونٹ میں بتیس نیشنل اور بائیس انٹرنیشنل کھلاری حصہ دے رہے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں چولستان انٹرنیشنل سکواش لیگ کا آغاز ہو گیا ٹرافی کی رنمائی تقریب ملتان میں منعقید کی گئی کومیس کاش لیگ کے پہلے روز دو مقابلے ہوئے ٹورنمنٹ میں بتیس نیشنل اور بائیس انٹرنیشنل مرد و خواتین کھلاری جیت کے لیے پورازم ہیں ملتان میں نیشنل سکواش چیمپینشپ دوہزار اکیس کا پہلا مقابلہ مدینہ زفر اور کائنات آمیر کے درمیان ہوا مدینہ زفر نے کائنات آمیر کو زیرو تین سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی دوسرا میں روشنا محبوب اور سادیہ گل کے درمیان کھیلا گیا روشنا محبوب نے فائنل راؤنڈ میں سادیہ گل کو گیارہ دو سے شکست دے دی یہ ٹورنمنٹ کھیلنے آئی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ملتان میں اور دیسے کہ یہ ٹورنمنٹ اگر ہر سال ایسے ہی ہوتے رہیں گے تو ہمارے جو ٹیلنٹیڈ پریز ملتان کے ساتھ گوھر رحمان ملتان ولی اہد دربار فرید خواجہ رال مہین قریجہ کوٹ میٹھن بہاول پر اسلامی یونیورسٹی خواجہ فریچ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر منتخب کسٹ فرید میں تاج تنظیم اور دیگر سیاسی شخصیات کے جانب سے مبارک بات گئی پھولوں کے ہار پہنا کر خوشی کا اظہار بھی کیا گیا اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں محمد افصال فریدی جی افصال کوٹ میٹھن انجمن تاجران اللہ دین مزاری گروپ کے وفد کے ساتھ ساتھ شہر فرید کی معروف سیاسی شخصیت سردار محمد ازر خان گوپانگ صاحب کی جانب سے آج کسر فرید میں دربار فرید کے ولیت خواجہ راول مہین قریجہ سنگ کو بہاول پور اسلامی یونیورسٹی خواجہ فرید چیئر ڈیریکٹر منتقب ہونے پر مبارک بات دی گئی خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے پھولوں کے ہار پینائے گئے ہیں ولیت کی جانب سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ دا بھی کیا گیا ہے اسی حوالے سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے ولیت خواجہ راول مہین قریجہ سر سر بہت خوشی کی بات ہے شہر فرید کے لئے بھی فخر کی بات ہے اتنی بڑی ذمہ داری سونبی گئی ہے مختلف شخصیات کی آپ کو مبارک بات بھی دی جاری ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر کیا کہیں گے سوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آئے ہوئے دوستوں کا میں شکر گزاروں مشکور ہوں انہوں نے آئے اور حوصلہ افضائی کی مبارک بات دی تو ایسے ہے کہ خوشی فرید چیئر اسلام انیورسٹی بھاولپور میں عرصہ داراز سے موجود ہے اور اس کی فادیت بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم تھی موجودہ جو وہاں پر سیٹ اپ ہے اس کے تحت اور وہاں کے جو وائس چانسلر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب صاحب انہوں نے یہ ذمہواری سونپی ہے کہ بہت اور ڈائریکٹر چیئر کو دیکھنے کا ذمہواری مجدی گئی ہے تو خوشی فرید چیئر جو ہے اس کا بنیادی طور پر جو ایک کام ہے اور اس کا جو اوبجیکٹیو ہے وہ ہے خوشی غلام پر ریسرچ یہ تین چیزیں ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے دیکھیں گے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ کو کس طرح ہم خواجہ فرید چیئر میں رہتے ہوئے خواجہ صاحب رحمت اللہ کی تعالیمات کو ہم لوگوں تک پہنچ آسکتے ہیں آج بالکل اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانے اور آنے والے موزز مہمانوں کا بھی شکریہ دار کیا جا رہے محمد افصل بہت شکریہ آپ ہم اپڈیٹ کرے تھے عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی جونٹ کا اضافہ کر دیا شہری حیران اور پریشان ہو گئے وسیم شہزاد ریپورٹ کریں گے مہنگائی کے مار عوام پر ایک اور وار بجلی مزید 83 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی دو روز میں بجلی قیمت میں دوسری بار اضافہ کیا گیا شہریوں کہنا ہے کہ حکومت کرائے کے مکانوں میں رہنے والے غریب اور متوسط طبقے پر رہم کرے آپ کے لئے ہم سو دن میں یہ کر دیں گے اور مہینے میں تیسری دفعہ نے بجلی کے ریٹ بڑھا دیا بجلی قیمتوں میں اضافہ دو ہزار انیس اور بیس کے لئے ایڈجسمنٹ قیمت میں کیا گیا بجلی کے سارفین پر چوراسی عرب کا اضافہ بورٹ ڈال دیا گیا بجلی قیمتوں میں اضافہ ایک سال کے لئے کیا گیا ہے جبکہ اطلاق نوٹیفکیشن کے بعد ہوگا کیا الیکٹرک اور لائیف لائن سارفین پر اضافتے کا اطلاق نہیں ہوگا کیمرمن مغیس شہزاد کے ساتھ بسیم شہزاد ملتان سینٹ انتخابات کی کہمہ گہمی ووٹ دو نوٹ لو کی باز گشت ہو رہی ہے ملتان سے رکم صوبائی اسیمبلی جاوید اختر انساری کو بھی ووٹ فروخت کرنے کی پیش کش ہوئی جاوید اختر انساری نے راز فاش کر دیا کہتے ہیں مجھے پانچ کروڑ کی آواز دی گئی ایجنٹ پیسے لے کر گھر بھی آیا یہ سب کیسے جانیں گے جنید انور کی اس ریپورٹ میں اس سے پہلے جب لیکشن آئے ہیں 18 گئے تو ایم این اے کی آفر تھی جاوید اختر انساری کہتے ہیں کہ خاص آدمی کا ایجنٹ پیسے لے کر گھر تک آیا لیکن میں نے ضمیر نہیں بیچا جاوید اختر انساری کا مزید کہنا تھا کہ اپنا کماتا ہوں اور اپنا کھاتا ہوں کل بھی امران خان کے ساتھ کھڑاتا آج بھی ساتھ ہوں کیمرومن عبد الرحمن کے ساتھ جنید انور ملتان حکومتی ادم توجہی تعلیمی درست کا ہی بھی بند ہونا شروع ہو گئی انیس سو ستر میں قائم ہونے والا بہادر پور سرکار سکول بند ہو گیا بچوں کا مستقبل دعو پر لگ گیا اس حوالے سے سردار علی خان ریپورٹ کریں تعلیمی میدان میں بہتری لانے کے حکومتی دعوے تھس ملتان کے علاقہ بہادر پور میں پرائمری سرکاری سکول ایک سال سے بند ہے انیس سو ستر میں قائم ہونے والے گورنمنٹ پرائمری سکول کی عمارت خستحالی سے دو چار ہے حکومت نے مرمت کی بجائے سکول ہی بند کر دیا بہادر پور کے بچوں کا مستقبل دعو پر لگ گیا یک نشد دو شد سکول کے ساتھ پانی کا فیلٹریشن پلانٹ بھی بند ہو گیا سکول بند ہے اور ہمارے بچے بہادر پرنے جاتے ہیں بستی اہلے علاقہ نے سکول دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بچوں کو زیور تعلیم سے ارازتہ کیا سکے ایک طرف تو سکول پر لگا بند تالہ حکمرانوں کی بے حصی کا خوب مزاک اڑا رہا ہے تو دوسری طرف اسی علاقے میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی آٹے کی کمی سے متعلق شکایات سنی کوٹا مزید بڑھانے کی بھی یقین دہانی کروا دی ریپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز قلت بارے نشر ہونے والی روحی کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے دیپٹی ڈریکٹر فوڈ سرگودہ سیفر رحمان میاں والی پہنچ گئے مختلف آٹا سیل پوائنٹ کا معینہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی ڈریکٹر فوڈ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مختلف آٹا پوائنٹ پر آٹا وافر مقدار میں موجود ہے سردار علوی نے بتایا کہ ظلہ بھار کے سیل پوائنٹ کو آٹ ہزار سے زائد آٹے کے بیگ روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیے جاتے ہیں مگر شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آٹے کے کوٹے میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے شکایات کوئی نہیں ہے اس لئے سیفور ورمان کا مزید کہنا تا کہ رورل علاقوں میں آٹے کی قلت بارے جو مسائل سامنے آئے ہیں وہ بھی حل کر دیے جائیں گے شہریوں کو آٹے کی حصول میں مشکلات کا سامنہ نہیں رہے گا کیمرو من شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی سوشل بیت المال کمیٹی کو پندرہ لاکھ روپے کی گرانڈ جاری کر دی گئی ریپورٹ کر رہی ہے سوہیرہ تاریخ مستحق اور معذور افراد کی بھی سنی گئی سوشل ویلفر زلائی بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحق اور نادار افراد کی مالی مداد کا اعلان کر دیا گیا زلائی بیت المال کمیٹی کا اجلاس چار ماہ بعد منقض ہوا بیت المال کمیٹی کو پندرہ لاکھ روپے کی گرانڈ بھی جاری کر دی گئی ہے ان کو ہسپیٹل سے میڈی سن لے کر دیں اجلاس میں چیئرمین زلائی بیت المال کمیٹی ملی اجاز ڈپٹی ڈریکٹر سوشل ویلفر مزمل یار وائس چیئرمین دانش خان میمبر شاہد محمود انساری سادیا بھٹا اور دیگر میمبران نے شرکت کی کمیٹی کی جانب سے مستحق افراد کی درخواستیں جمع کرانے کا اعلان کر دیا گیا چیئرمین زلائی بیت المال کمیٹی کا کہنا تھا کہ غریب افراد مازور افراد اور سہد کے شعبے کے لیے مالی امداد فراہم کی جائے گی کی شہر اولیہ کے مدنی پارک پر پچاسی لاکھ خرچ کیا جائیں گے آئندہ دنوں میں پارک چار دیواری نئے جوگنگ ٹریک سٹنگ ایریاز اور دیگر سہولیت کے لیے کام کا آغاز کر دیا جائے گا پارک کی بحالی کا سن کر شہری بھی خوش ہو گئے پارک پر پچاسی لاکھ خرچ کیا جائیں گے آئندہ دنوں میں پارک کی چار دیواری نئے جوگنگ ٹریک سٹنگ ایریاز اور دیگر سہولیات کے لیے کام کا آغاز کر دیا جائے گا مدنی پارک کی بھالی کا کام گزیستہ پانچ سالوں سے التوا کا شکار ہوتا چلا آ رہا تھا سال 2018 میں مدنی پارک کا ایک کروڑ کا فنڈ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے لیپس ہو گیا تھا بہت اچھی بات ہے بچوں کے لیے ایک ہی پر ہے پارک جو انہوں نے بلکل برباد کر دیا تھا اب ماشاء اللہ کچھ لک نظر آجے گی اور بچوں کے لیے جولے بگا رہے ہیں یہاں پہ جو بلکل ڈمپ ہو گئے تھے شہریوں کا کہنا تھا کہ امید ہے پارک میں تمام سہولیات دوبارہ میسر ہوں گی پی ایچے کو چاہیے کہ پارک کا تمام مرمتی کام جلد از جلد مکمل کرے ہم دوبارہ پارک پہ آنگے ہم جو لیں گے اور ہم جائے کریں گے پہلے خراب پڑے تھے صحیح ہو جائیں گے کچھ کھلے کو دیں گے بچے آئیں گے یہاں پہ شام کو آئیں گے صبح آئیں گے بہت خوشی کی بات مدلی پارک کی بحالی کے لیے پچاسی لاک روپے بیماری اوپر سے غربت یہ حالت کسی بھی بڑی عذیت سے کم نہیں میاوالی کے نواحی لاکہ شریف آباد کے غریب والدین اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مسیحہ کے منتظر ہے والدین نے بتایا کہ ان کی بیٹی گزشتہ بارہ سال سے بیمار ہے یہ رپورٹ دیکھئے میاوالی میں جوانسالہ مریضہ کے والدین علاج موالجہ کے لیے پریشان ہے نواحی لاکہ شریف آباد کے رہائشی غلام عباس حجام کی بیٹی گزشتہ بارہ سال سے دماغی مرز میں مبتلا ہے ٹیسٹوں کے مطابق دماغ کا ایک حصہ کام نہیں کرتا مریضہ کے والد نے بتایا کہ ہفتہ کی دوائی پر ساڑھے چار ہزار روپے خرچاتا ہے علاج ممکن ہے مگر آپریشن کے لیے دس لاکھ روپے کی رقم درکار ہے مریضہ لڑکی کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹی کو دیکھ کر دن بھر دل دکھتا رہتا ہے لیکن ضریبی کے ہاتھ مجبور ہیں علاج نہیں کرا سکتے غریب والدین نے مخیر حضرات اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کرا سکیں غریب والدین کسی مسیحہ کے منتظر ہیں کہ وہ آئے اور ان کی جوان سالہ بچی کا علاج کروائے تاکہ ان کی بچی بچی ملتان کے علاقے رحمانپورہ کے رہائشی میاں بیوی کی معذوری اب مجبوری کی دہلی سپران پہنچی ہے حکومتی ادارے بھی معذور میاں بیوی کے کام نہ سکے دو مرلہ کے مکان میں میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ ساتھ ہی بنے ہوئے ہے رحمانپورہ کے رہائشی یہ ہے میاں بیوی ساجد اور زاہدہ معذوری کے ساتھ ان کا جینا ہو گیا ہے محال آنکھوں میں نمی لیے معذور میاں بیوی کسی مسیحہ کے منتظر ہیں دو مرلے پر محیط اس چھوٹے سے مکان میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں بے روزگاری کے خوف سے ساجد پریشان ہے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے دیسیبل کے بارے میں بیت المال کیا کوئی سپورٹ نہیں ہمیں اور احساس پرگرام میں کچھ بھی نہیں کوئی سپورٹ نہیں ہی بائیس سال کی عمر میں ساجد پولیو کا شکار ہوا تھا تو دوسری طرف زاہدہ بھی چلنے پھرنے سے پدائشی طور پر آ رہی ہے میان بیوی کو دو وقت کی روٹی کے حصول کے لئے سوچ جتن کرنا پڑتے ہیں مازوری کے اس کٹن سفر میں میان بیوی امداد کے لئے حکومت اور مخیر افراد کی مدد کے منتظر ہیں مازوری ان میان بیوی کی مجبوری دی ایچ ملتان میں جدید کاروباری مرکز بزنس ہب ملتان کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا زمین ڈوٹ کوم کے سینئر ڈائریکٹر شیخ شجال لخان کہتے ہیں بزنس ہب ملتان ایک منفرد کمرشل منصوبہ ثابت ہوگا ملتان میں کاروباری سرگرمیوں کو مزید شیخ شجال خان ریجنل سیلز منیجر رانہ فروغ ندیم بودلا بلڈرز کے سی ای او پیر سحیب تاریخ بودلا چیئر من کرنل ریٹائر تاہر اقبال بودلا جنید اقبال بودلا پیر آسم بودلا پیر حزیفہ بودلا رکنے پنجاب اسمولی سید علی حیدر گلانی سمیت ملتان کی معروف کاروباری سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی زمین ڈاٹ کام کے سینئر ڈریکٹر سنٹرل شیخ شجاول خان کا کہنا تھا کہ بزنس ہب ملتان کاروباری برادری کے لیے تازہ ہوا کا جھوکہ ثابت ہوگا بزنس ہب سے نہ صرف ڈی ملتان ڈی اچے کے اندر پہلا ہائی رائز بیلڈنگ ہے جہاں پہ تینوں جس میں کمرشل ریزیڈنشل اپارٹمنٹ اور آفیس کی سپیس ہیں یہ ایک پہلا پروجیکٹ ہے جو لوگ اس میں انویسٹ کریں گے اس کو ریٹرن اس کا بہت اچھا ملے گا بکوز یہ بلکل ایڈجیسن ٹو ڈی ای آفیس ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ مین پھلے وارٹ پہ ہے اس کی ہم نے پرائس بھی اسی طرح کیا ہے کہ ہم نے سٹارٹ میں جو فرس موورز ہوں گے ان کے لئے ڈسکاؤنٹی ریٹ ہے بزنس ہب ملتان کی تعمیر کرنے والے بودلا بلڈرز سی ای او پیر سوہید تاریخ بودلا کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس کاروباری مرکز کو ڈیزائن کرتے ہوئے اہلے ملتان کی کاروباری ضروریات کو مد نظر رکھا ہے اسے فائدہ ہوگا آرڈ منزلہ بزنس ہب ایک کثیر مقاصد منصوبہ ہے جس میں ملک کے نامور برانڈز کے آوٹلیٹ اور کاروبار شروع کرنے کے لئے سنہری مواقع موجود ہوں گے کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ سردار علی خان ملتان پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کا منقض ہوئی وزیراعلا پنجاب کے سپیشل اسسسٹنٹ سرمایہ کاری اور تجارت چیئرمین پی بی آئی ٹی سردار تنویر علیاس خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر پی بی آئی ٹی ڈاکٹر ارفہ اقبال اڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب زہد زمان اختر صدر ملتان چیمبر آف کامرس خواجہ سلاح ادین میمبر بورڈ پی بی آئی ٹی شیخ احسن رشید نامور سنتکار خواجہ جلال ادین رومی بھی شریک ہوئے چیئرمین پی بی آئی ٹی سردار تنویر علیاس خان کا کہنا تھا کہ ملتان میں ہیلپ ڈیسک کاروبار میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا مزفرگر میں سپیشل اکانومک زون کے قیام کے لیے جائزہ لیا جائے گا حکومت نے کورونا کے دوران کنسٹرکشن ٹیکسٹائل اور سیمٹ انڈسٹری کو مراد دیں میمبر پی بی آئی ٹی شیخ احسن رشید نے ہیلپ ڈیس کو جنوبی پنجاب کے لیے نعمت قرار دیا کہتے ہیں پی بی آئی ٹی کو انٹرنیشنل سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے پنجاب ورنس انویسمنٹ جو ہے یہ ابھی یوئیس گورنمنٹ کے برس ٹائم انڈرائیٹ کر رہے تھے اور یوئیس پیڈ بھی تو انہوں نے خود کہا کہ پنجاب ورنس انویسمنٹ کے ساتھ کام کر کے ہمیں بہت مزا رہے ہیں ابھی تک ہم نے پاکستان میں ایسی کوئی اورگنیزیشن نہیں دیکھی جو اتنی اورگنائز جو جس کے اندر اس قسم کے پروفیشنل کام کر رہے ہیں مروف سنتکار خوجت جلال ادین رومی کا کہنا تھا کہ پی بی آئی ٹی ڈیسک سے جنوبی پنجاب کے تمام آٹھ چیمبر مستفید ہوں گے صدر ملتان چیمبر آف کامرس خوجت صلاح دین کا کہنا تھا کہ سہولت دیسک خطے کی معاشی ذرائی اور سنتی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرے گا ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا تھا کہ پبلک پرائیوٹ پارنرشپ کو جنوبی پنجاب میں ترجی دی جا رہی ہے جو بڑا میجر فوکس ہے اس میں پرائیوٹ سیکٹر کو ہم ساتھ لنے چاہتے ہر بار بھی میسٹرز کو بھی جانا چاہتے ہیں تقریب میں صدر ملتان چیمبر آف کامرس خواجر سلاہ الدین اور سی ای او پنجاب انویسمنٹ بورڈ ڈاکٹر ارفہ اقبال نے مفامتی یاداشت پر دس قط کیے افتتائی تقریب میں وائس چانسلر بہاودین زکریہ یونیورسٹی منصور اکبر کنڈی وائس چانسلر زرائی یونیورسٹی راو آصف علی کمیشر ملتان جوید اختر محمود سینئر نائب صدر سید افتخار علی شاہ سابق صدر ملتان چیمبر شیخ فضل الائی سمید جنوبی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بلاخر دو محبا ڈیو کی تائیناتی ہو گئی میاں محمد ماجد نے جسٹک ایڈوکیشن آفیسر کا چارج سنبھال لیا جسٹک سپیشل ایڈوکیشن آفیسر کی تائیناتی کر دی گئی چارج سنبھال نے پر عزیز و کارب کی جانب سے بچے ہیں ان کو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ہم فنی تریبت کے لئے فوکس کریں گے میاں محمد ماجد نے چارج سنبھالتے ہی خصوصی بچکولز کے لئے ذاتی بلڈنگ کا انتظام کروں گا بچوں کے سکولز میں مساجد بھی بنوائی جائیں گی جو ہمارے ذاتی بلڈنگ ہیں گورنمنٹ کی ان میں ہم مساجد قیام کریں گے تاکہ یہ بچے اپنے آپ کو روحانی طور پر مضوط کریں اور ان کو ایک اسلامی طور پر اسلامی نظری کی بنات پر ان کو اسلامی تعلیمات سے بھی روشن کی جائے میاں ماجد کا مزید کہنا تھا کہ کوشش ہوگی کہ چودہ سکولز میں بہتری لائی جائے اور خصوصی سکول میں پڑھنے والے ہر بچے کو بہترین سہولیات میسر کی جائیں کیمرامین مغیز شہزاد کے ساتھ علشبہ عاصف ملتان محمر صحیح ترہیب جائر خان ہیپیٹائٹس کے خاتمے کے لئے متارک ہے ہیر ڈریسرز میں کٹس تقسیم کر دی گئیں ڈسٹک ہیلتھ آثارٹی رحیم یار خان ہیپیٹائٹس کے خاتمے کے لئے متارک ہو گئی سیو ہیلتھ آفیس میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے فوکل پرسن چودوی یوسف سعید نے ہیر ڈریسرز کو ہیپیٹائٹس سے متعلق آگاہی لیکچر دیا تربیتی ورکشاپ میں ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کے لئے ساٹھ کٹس بھی تقسیم کی گئی جس پر ہیر ڈریسرز کی خوشی دیدنی تھی پہلے میں گورنمنٹ پنجاب برچ مل ایڈی ایچ ڈاک ساب کا شکر ادا کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھا پروگرم کا نکات کیا ہمیں ایڈوکیشن کی دیئے ایڈوکیٹ کی آئی ایڈنس دیئے یہ سب کام جانتے کٹوگا انہوں نے بیادہ کیا تو ہم آپ کو کٹے ملیں گی اور صفائی کے بارے بھی انہوں نے بتایا آپ سرلوی کی ہیں صفائی کے کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یار خان